ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیق کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی گیدڑ کا صفایہ ہو جانے کے بعد لومڑ اور بھی خرگوش کی طرف سے خبردار ہو گیا تھا اور دن رات اسی کوشش میں رہنے لگا کہ کسی طریقے سے خرگوش کو ختم کر ڈالے ورنہ خرگوش اپنی چلاکی سے کوئی نہ کوئی شرارت ایسی کرے گا جس سے لومڑ اور جنگل کے دوسرے بڑے بڑے جانوروں کو نقصان پہنچ جائے گا اس بات کا اب لومڑ کو پورا پورا یقین ہو چلا تھا اس لیے وہ بہت پریشان رہتا تھا کہ کسی طرح خرگوش کو پکڑ لے یہی سوچتا ہوا ایک روز سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اسے بھیڑیا مل گیا پوچھنے لگا بھئی یا لومڑ کیا بات ہے جو اس کا درغمگین دکھائی دیتی ہو لومڑ نے بڑی بے دلی سے جواب دیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں بھیڑیے نے ہم دردی ظاہر کرتے ہوئے کہا بات تو کچھ ضرور ہے اپنے دوست کو نہیں بتاؤگے ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تب لومڑ نے خرگوش کا قصہ سنایا بھیڑیے نے سب کچھ سن کے کہا خرگوش ہے بہت چلاک لیکن ایک ترکیب مجھے بھی سوجی ہے کیا ہاں اگر کسی طرح سے خرگوش کو تمہارے ہاں آنے پر مجبور کر دیا جائے تو ایک دفعہ پہلے میں یہ کوشش کر کے ناکام ہو چکا ہوں ارے وہ سیدھے طریقے سے نہیں آئے گا اس کے لئے کچھ ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا میں تمہیں بتاتا ہوں تم اپنے گھر جا کے چرپائی پر لیٹ جاؤ میں خرگوش کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ لومر بیچارہ مر گیا ہے جنگل کا رواج تو تم جانتے ہی ہو جب کوئی جانور مر جاتا ہے جنگل کے سارے جانور باری باری آتے ہیں اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس جیسے ہی خرگوش آگے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسی وقت تم اس کو پکڑ لینا لومر خوشی سے اچھل پڑا ارے کیا ترکیب بتائی تم نے واہ واہ جانے مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا دھیڑیے نے خوش ہو کے کہا اسی لیے تو مجھے جنگل کا سب سے اکل مند جانور کہتے ہیں اس میں آج کے بعد کوئی شبہ نہیں واقعی بہت اکل مند ہو اب تم جلدی سے جا کے خرگوش کو میری موت کی خبر دے دو میں جا کے اپنی چرپائی پر مردے کی طرح لیٹ جاتا ہوں تھوڑی دھیر کے بعد بھیڑیا خرگوش کے گھر پہنچا اور دروازہ جو اندر سے بند تھا زور سے کھٹ کھٹ آنے لگا اندر سے خرگوش کی آواز آئی کون ہے ایک دوست اپنا نام تو بتاؤ بھائی خرگوش بہت بری خبر سنانے آیا ہوں آج صبح بیچارہ لومڑ مر گیا تمہیں کیسے معلوم میں خود اس کی لاش اس کے گھر دیکھ کے آیا ہوں سوچا سب سے پہلے تمہیں خبردار کر دوں اب جا کے دوسرے جانوروں کو بتاتا ہوں بیچارہ لومڑ بہت اچھا تھا یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے بھاگ گیا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش نے آہستہ سے دروازہ کھولا باہر چھانکا جب کسی کو نہ پایا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب بلومڑ کے گھر تو جانا ہی پڑے گا جنگل کی رسم ہی کچھ ایسی ہے مگر ذرا ہوشیاری سے جانا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلا اور جھاڑیوں سے ہوتا ہوا لومڑ کے گھر کے قریب پہنچ گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے باہر بھی کوئی نہیں ہے ایک کمرے میں ایک مسہری پر لومڑ مرا پڑا ہے خرگوش چند منٹ تک اس کی طرف دیکھتا رہا مگر لومڑ بلکل نہیں ہلا خرگوش نے بلند آواز میں اپنے آپ سے کہا بیچارہ لومڑ مر گیا مگر یقین نہیں آتا کہ مر گیا دیکھو تو یہاں کوئی جانور بھی کفن ویرا کے انتظام کے لئے موجود نہیں ہے جب کوئی جانور مرتا ہے تو بھئیہ گد تو فوراں پہنچ جاتے ہیں مگر آج تو بھئیہ گد بھی نہیں ہے جانے بھئی یہ کس کی موت ہے اور پھر ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب کوئی جانور کسی دوسرے کو دیکھنے آتا ہے تو جو اصل مردہ ہوتا ہے وہ اپنی پچھلی ٹاؤں اٹھا کے زور سے چیتا ہے اور کہتا ہے کاہو مگر خرگوش کی یہ باتیں سن کر بھی لومڑ بلکل نہیں بولا اسی طرح چپ چاپ دم سادے بستر پر پڑا رہا خرگوش دو قدم آگے آیا پھر اپنے آپ سے کہنے لگا عجیب بات ہے بھئیہ لومڑ بلکل مردہ معلوم ہوتے ہیں مگر مردوں کا سا کام تو نہیں کرتے تو جب کوئی دیکھنے آتا ہے ہمیشہ اپنی پچھلی ٹاؤں اٹھا کے زور سے چلاتے ہیں کاہو کاہو تب لومڑ نے اپنی پچھلی ٹاؤں آہستہ سے اوپر اٹھائی اور چلا کے کہا کاہو آواز سنتے ہی خرگوش نے کھڑکی سے باہر چلانگ لگا دی اور اپنے گھر بھاگ گیا اور اکل مند بھیڑیے کی یہ چال بھی بیکار گئی جی تو بچوں کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے لومڑ اور بھیڑیے کے کردار میں تھے عرفان بھٹی جبکہ دادیا ماں کا کردار ادا کیا ہے سویبہ ارشد نے ریکارڈنگ انجنیرز واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی موسیقی موسیقی